روافی مزدوروں گھر پہنچانی کے سرکار نے شم ایک سپیشل ٹرینے تو چلا دی لیکن ان کی حالت کیا ہے اس میں ہم جان چکے ہیں ٹرینے چار شار پچ پچ دن جو ہے وہ لیٹ چل رہے ہیں تیز گھنڈے کا سفر تیہ کرنے میں انہیں پچ دن لگے جا رہے ہیں ایسے میں کئی لاکھوں سے مزدوروں کی ویروت پردرشن کی خبریں بھی آنے لگی ہیں کچھ لوگ ریلوی ٹریک پر سو کر ویروت جتا رہے ہیں تو کچھ لوگ خالی ٹرینز کو روک کر بیہار کے سمستیپور میں بھی 26 مائی کو مزدوروں کا خصہ دیکھنے کو ملا آج تک سجڑے جہانگیر عالم نے بتایا کہ ایک ٹرین سمستیپور کے آوٹر سگنل پر 20 گھنٹے دیری سے پہنچی اور روک گئی دو دن سے بھوکے بیاسے مزدور غصے میں تھے انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا کئیوں نے غصے میں اپنی شرٹ اتار دی اور کچھ تو پچری پر بھی لیٹ گئے اس دوران اپ لائن سے خالی ڈبوں کو لے کر ایک ٹرین گزر رہی تھی مزدوروں نے اسے روکنے کے لیے ریلوے لائن کی کنانے رکھی پٹری کو اٹھا کر ٹریک پر رک دیا ایسے میں اس خالی ٹرین کو بھی رکنا پڑ گیا گرنی کافی زیادہ ہے ٹرین گھنٹوں لیٹ چل رہی ہے ایسے میں مزدوروں کو کھانے پینے کی بھی دکت ہو رہی ہے اس سب سے وہ غصائے ہوئے تھے کئی گھنٹوں تک ہنگامہ کرنے کے بعد آخر کار ان کی ٹرین کو کھولا گیا مزدور اس میں سوار ہوئی اور ٹرین آگے بڑھ گئی اس کے بعد علاقے کی پولیس نے ستھانیے لوگوں کی مدد سے ٹریک پر اکھی پٹریوں کو ہٹایا اور اپ لائن کو خالی کیا گیا بیہار کے سمسکرپور سٹیشن میں کئی شمک سپیشل ٹرینیں گزر رہی ہیں جہانگیر آلم نے بتایا کہ ان میں خریب پیتالیس ٹرینیں کئی گھنٹوں کی دیری سے بھی چل رہی ہے ایسی لیٹ لتیفی کے چکر میں چھبس مائی کو سٹیشن پر بھائم کر کنفیوزن ہو گیا تھا دراصل ریڈوے ادھیکاری کو بھی ٹرین کے صحیح وقت کی جانکاری نہیں مل پا رہی ہے ایسے گا انہیں پتا چلا کہ 06155 مدراز دربنگا سپیشل شمک جو ٹرین ہے وہ سمستیپور سے گزرنے والی ہے جو کی ستائیس گھنٹے لیٹ تھی ان میں بیٹھے مزدور کافی بھوکے پیاسے تھے اس لیے ان کے لیے پہلے سے ہی سٹیشن پر کھانے کے پاکٹ جو ہیں اور پانی کا انتظام کر کے رکھا گیا تھا اسی بیچ ایک ٹرین پلاٹفارم نمبر ون سے گزری لوگوں نے اس میں سوار مزدوروں کو فوڈ پاکٹ اور پانی پاٹنا شروع کر دیا باگ میں پتا چلا کہ وہ بھیوانی سے پونیا جانے والی ٹرین تھی لیکن فوڈ پاکٹ تو بٹ چکے تھے پھر جب دربنگا جانے والی ٹرین اصل میں وہاں پہ پہ پہنچی تو پھر فوڈ پاکٹ کی کمی تھی ٹرین میں سوار لوگ اور بچے ہاتھ باہر نکال کر کھانا مانگ رہے تھے کھانے کے لیے لوگ ٹرین سے باہر بھی اتر گئے تھے انہوں نے جھنڈ بنا لیا تھا پلاٹفارم پر موجود ریلوے کرمچاریوں کے پاس جتنے پاکٹ تھے انہوں نے دے دیئے بعد میں پھر چوڑا مونفلی اور بسکٹ کے پاکٹ باٹے گئے کیونکہ فوڈ پاکٹ ختم ہو گئے تھے مزدور بھی کافی سارے پاکٹ لے رہے تھے کیونکہ انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ آگے کب انہیں کھانا یا پانی ملے گا یہ جانے کے لیے سمستیپور مانڈل کے سرکشہ آئینت انشومان ترپاٹھی سے جہانگیر آلد نے بات کی انشومان نے بتایا کہ یہ دیش کے کئی حصوں سے بیہار اور بنگال کے لیے ایک ساتھ شرمک ٹرینیں چلی ہیں کیونکہ راستہ کافی حد تک کامن ہے ایسے میں ٹرین کا ایک بنج بن رہا ہے اس لیے یہ لیٹ ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ ٹرین میں سوار لوگ بھوکے پیاسے ہیں اس لیے کئی جگہوں پر ویروت کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سٹیشن پر آنے والی ٹرین میں سوار جو لوگ ہیں ان کو کھانا پینا وہ مہیا کر آیا جا رہا ہے اس کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر کام بھی جل رہا ہے نمزکار اداپ میرا نام ہے سروت آپ دیکھ رہے ہیں دیلالنڈرو یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے تھاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوڈیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ہمارے چینل کو سب سے پہلے پہنچیں